اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا سوال بہت اہم ہے کہ اگر حائزہ عورت محتلیم ہو جائے اسے احتلام ہو جائے تو کیا وہ غسل کرے گی یا اپنا حیث ختم ہونے پہ ہی غسل کرے گی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل جنابت کا حکم دیا ہے کہ ہر شخص جسے احتلام ہو اسے غسل جنابت کرنا ہے چونکہ وہ ناپاک ہو گیا ہے ایسی صورت میں اسے غسل کرنا چاہیے اور اس کے لئے واجب اور ضروری ہے ایک آدمی جنبی کی حالت میں زیادہ دیر تک نہ رہے اب ہمیں یہاں فرق کرنا ہوگا کہ جنبی اور حائزہ میں بہت بڑا فرق ہے جنابت جو ہوتی ہے وہ وقتی ہوتی ہے ظاہر سی بات ہے اگر حائزہ عورت غسل بھی کر لے گی تو مکمل طور سے پاک ہونے والی نہیں ہے لیکن یہاں اصل مسئلہ حائزہ عورت کے ساتھ کچھ اور احکامات ہوتے ہیں جو دوسروں سے ہٹ کر کے ہیں اور وہ اس کے لئے جائز اور درست ہوتے ہیں لیکن دوسروں کے لئے حرام ہوتے ہیں مثال کے طور پر جو شخص جنبی ہو چاہے وہ آدمی ہو یا عورت ہو وہ قرآن نہیں پڑھ سکتا ہے اس کے لئے قرآن پڑھنا جائز اور درست نہیں ہے لیکن حائزہ عورت کے لئے ایک خاص کنڈیشن ہے کہ وہ قرآن کو ہاتھ لگائے بغیر اپنی حفظ سے اپنی میموری سے قرآن پڑھ سکتی ہے لہذا اگر ہم یہ تمام چیزیں دیکھیں گرچہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتی ہے لیکن قرآن اپنی حفظ سے اپنی میموری سے پڑھ سکتی ہے بعض علمانی یہاں تک کہا ہے کہ اگر اسے نہ یاد ہو تو کوئی چیز پکڑ کر کے دستانے وغیرہ سے یا کسی چیز سے قرآن کو کھول کر کے اسے پڑھ سکتی ہے اور اس کی وجہات بھی ہے جیسے ایک توہ حادث سے بھی کہیں ثبوت نہیں ملتا ہے کہ حائزہ قرآن نہیں پڑھ سکتی ہے جنبی کے بارے میں ہے کہ وہ قرآن نہیں پڑھ سکتا ہے اور دوسرا ہے کہ حیث کی جو مدت ہوتی ہے وہ کسی کی ساتھ دن تک چلے جاتی ہے اور کوئی اگر حافظہ ہو اللہ حب العالمین نے کسی کو توفیق دیا ہو اور اس نے قرآن کو یاد کیا ہے سورتوں کو یاد کیا ہے وہ پڑھنا چاہتی ہے اس ڈر سے کہیں بھول نہ جائے تو ایسی صورت میں یہ تمام مسائل پیدا ہوتے ہیں تو اس لیے اس عورت کے لیے جائز اور دوسر ہے کہ وہ قرآن پڑھے کون سی عورت جس کو حیث آ رہا ہو لیکن جب ایک عورت اس کے ساتھ دو ناپاکی آ جاتی ہے مانا یہ ہے کہ اگر وہ حائزہ تو ہے لیکن اب جنبی جنابت بھی ہو گئی ہے احتلام بھی ہو گیا ہے تو ایسی صورت میں اسے غسل کر لینا چاہیے اور فوری طور پر غسل کرنا چاہیے کیونکہ اس کے ساتھ کئی سارے احکامات جڑے ہوتے ہیں دعا کرنا ہے اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا ہے گرچہ ذکر کے لیے پاکی شرط نہیں ہے عام ذکر کے لیے لیکن پھر بھی ایک بندہ جنابت جو ہے جسے ہم دور کر سکتے ہیں اسے اپنے طور سے دور کرنے کی کوشش کریں رہی بات ہے اس کی تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کیونکہ وہ حائزہ ہے پاک نہیں ہے تو غسل کرنے کا کیا میننگ ہے کیا مطلب ہے اسے غسل کرنا چاہیے اور یہ اس کے لیے بہت زیادہ بلکہ ضروری کہنا چاہیے اگر اسے قرآن کی تلاوت کرنا ہے تو ضروری ہے اس کے لیے کہ وہ غسل کر لے تاکہ وہ قرآن کی تلاوت اور دوسرے جو عذکار وغیرہ ہیں ان کو آسانی سے اور دل کی اتمنان کے ساتھ کر سکے رہی بات ہے اس کی تو اس کا غسل جب ختم ہوگا اسی وقت اسے کرنا ہوگا واللہ حوالو مبیس سواب والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ